ناٹ آنلین بلوچستان ناٹ آنلین پاکستان پورے دنیا میں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سٹرکچر میں قائم مقام کا عوضہ اس وقت سامنے آتا ہے جب صدر وہ صوبے یا ملک سے باہر ہوں طویل عرصے سے خدا نہ خواستہ علیل ہوں دور ہوں ٹیمپریری بنیاد پہ جو سینئر نائب صدر ہوتی ہے پارٹی ڈسپلنگ کے تحت وہ قائم مقام صدر بن جاتا ہے اس کیس میں جو سینئر نائب صدر اس کے بعد نائب صدر وہ بھی زہور بولیدی صاحب میرے خیال ترڈ پہ ہیں سینئر نائب صدر سرفراز بکٹی صاحب ہیں ان کے بعد ایک اور ہمارے ساتھی ہیں اس کے بعد تو ٹیکنیکلی قائم مقام صدر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہو نہیں سکتا ٹویٹ میں اگر سی ایم صاحب نے لفظ ریزائن یا ریزگنیشن استعمال کیا ہے تو آپ پھر اکبہ جانب ہیں اگر نہیں استعمال کیا تو پھر آپ جو سٹویٹ کو واپس چیک کریں اس پہ ریلنگ فیش کا کہا تھا سائیڈ پہ کچھ عرصے اس کی وجہ کیا ہے کہ پارٹی میں بڑا ایک اس طرح معاملہ ہوا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے نئے الیکشن آپ کرا دیں اور الیکشن کا کوئی شرول بھی سامنے نہیں آرہا اور پھر پارٹی کے اندر جو ہے اس طرح کے ایک عمل شروع ہو گیا توڑ پوڑ کا کہ کوئی یہاں میٹنگ کر رہا ہے کوئی وہاں کر رہا ہے تو پارٹی کا پورا ڈسپلن جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا ایون سیکرٹری جنرل کوئی اختیار حاصل ہی نہیں ہے پارٹی کے آئین کی مطابق نہیں ہے کہ وہ قائم مقام صدر کا تعیون کر سکیں یا اس کو مقرر کر سکیں تو اپنے ڈسپلن کو ان سب نے چھوڑا اور جام کمال صاحب انہوں نے کہا کہ پارٹی کو میری ضرورت ہے انہوں نے ریزائن نہیں کیا میں آپ کو ایک لیڈ پریسیڈنٹ پیش کرتا ہوں آئیچہ گلالی کیس میں انہوں نے کتنا بتایا تھا میڈیا پہ کہ میں نے ریزائن کیا جام صاحب نے تو ریزائن کا کا بھی نہیں ہے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا اس کیس میں بھی بیرسٹر مصرور شاہ صاحب اللہ مغفرات فرمائے انہوں کے وکیل تھے اور ای سی پی میں ان کے کیس کو کنٹیس کیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ استیفہ جو ہے ان ریٹن ہوتی ہے اور جو استیفہ دیتے ہیں خود پیش ہوتا ہے جب تک خود پیش نہ ہو اس کے اپنے انڈ رائٹنگ کا ریزگنیشن نہ ہو اس کو قبول ہی نہیں کیا جا سکتا تو جام صاحب کے کیس میں نہ انہوں نے ریزائن کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ریزگنیشن لکھا ہے نہ اس ریزگنیشن کی کاپی کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نہ پارٹی میں اس کو جو ہے انہوں نے سبمیٹ کیا ہے نہ ای سی پی میں تو ریزائن کا تو تصور ہی نہیں ہے اور جو آپ نے کہا کہ دو صدر بلوستان عوام پاٹی کے ایک ہی صدر ہے جس کا نام ہے جام کمال خان صاحب بلکل امکان اور پرائم میریسٹر صاحب میں نے پہلے بھی ذکر کیا وزیر اعلیٰ بلوستان جام کمال صاحب ان کی ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ ان کی ویژن کے ساتھ ہیں اور ملاقاتیں ہمیشہ ہوتے رہے آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے انشاءاللہ بھی بھی ملاقات ہوگا اور پرائم میریسٹر صاحب کم برپور شکر گزار ہے ہر حوالے سے بلوستان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوستان کے الوکیشن کو بڑھانے کے حوالے سے ریسنٹ ہرنائی میں جو زلزلہ ہے اس میں سپورٹ کے حوالے سے اور جام کمال صاحب کو سپورٹ کے حوالے سے آل ریڈی پاکستان تحریک انصاف جام کمال صاحب کے ساتھ کڑی ہے اور انشاءاللہ کڑی رہے گی اور پرائم میریسٹر صاحب کا رول اور جو ان کے فیڈل منسٹرز ہیں ان کا رول جو سامنے آ رہا ہے کل سے پرویس خٹک صاحب کا وہ بڑا ایک مصبت بڑا پوزیٹیو رول ہے کہ اس میں وہ بھی ہمارے بڑے ہیں کہ ناراض جو دوست ہیں ان کو منانے کیلئے انہوں نے کوشش کیے انہوں نے ہائی ہوپ کہ ہمارے دوستوں کو منانے کیلئے وہ بھی کوشش کریں گے وہ میں نے جواب دے دیا دیکھیں دیکھیں کل کے تو باتیں میں اسی لئے گزارش کر رہا ہوں کہ خدارہ ہمارے جو رسم رواج روایت ان کو مدنظر رکھیں ایسی بات نہ کریں کہ کل پھر آپ اکٹے بیٹھیں اور پھر آپ پیغ آنکھ نہ ملا سکے میں صرف اسے ایک کیس میں نہیں کہہ رہا ایک جنرلائز میں بات کر رہا ہوں کلچر سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں متات رہنا چاہیے دو فیزز ہیں نمبر ایک کہ پہلے فیز میں جو چودہ راکین جو سگنیٹریز ہیں ان میں تیرہ لوگ ان کی موجودگی فزیکل ریکوائر ہوگی اگر وہ ہو جاتا ہے پھر اس کے تین دن بات سے لے کر ایک ہفتے بعد تک عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ کیلئے جلاس طلب کیا جائے گا اور جس دن میدان لگے گا تو انشاءاللہ جب میدان سجے گا واضح مجارٹی ہم آپ کو آم پر ثابت کر دیں گے شکریہ جی شکریہ دیکھیں تین ہفتوں سے آپ نے تو بلکل ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا پرسوں ہمارے جو شاب سے ہیں دوست ہیں ہمیں افسوس ہیں ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے ہمارے کمشتر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے جو ان کے ڈیمانڈز ہیں ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈز تو اب انگیج ہو رہے ہیں ہم سن رہے ہیں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نہیں ہونے چاہیے افسوسناک ہے کسی ایک درنے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ گوڈ گورننس نہیں ہے امریکہ میں مظاہری ہوئے ہیں یورپ میں ہوتے ہیں لندن میں ہوئے ہیں تو اس ایک مظاہری کی بنیاد پر آپ نہیں کہہ سکتا ابھی ڈاکٹر صرف یہاں پہ نہیں ہے سلام آباد میں ڈاکٹرز جو ہے وہاں پر پی ایم سی کے سامنے جو مظاہرہ ہوا وہ آپ نے ویجول سارے دیکھیں اس ایک مظاہری کی بنیاد پر آپ فیڈل گورنمنٹ کو بلیم تو نہیں کر سکتے یا کراچی میں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو تو اس ایک مظاہرے کی بنیاد پر بلیم نہیں کیا جا سکتا ہاں بلیم اس وقت کریں کہ لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم انگیج نہ ہوں ان کو نہ سنیں ابھی جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا معاملہ تھا سب سے زیادہ آلانکہ چاروں صوبہ میں یہ ایشو ہے لیکن بلوستان گورنمنٹ وہ وائد گورنمنٹ ہے ہم گئے اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں ہم اپنے صفوں میں تلاش کریں ہم نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا اور آئندہ بھی سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی ایشوز چوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں مظاہرے بھی ہوتے رہتے ہیں جمہوری عمل ہے ہم نے کسی کو نہیں روکا کسی کو بھی نہیں روکا آئندہ بھی نہیں روکیں گے ہاں جو جنون ڈیمانڈز ان کو ایڈریس بلکل کریں گے